Hello and welcome guys میں ہوں تسخیر اور میں نے سنائی کہ پاکستان کو جیتنے کے بعد میں نے مطلب وہ فنی وے میں لے لیا تھا ایک ویڈیو دیکھا تھا ابھی کل کا یہ شاید تو اس میں جو انٹرویو تھا بابا رازم کا تو اس میں بول رہے تھے کہ آپ کو ٹروفی ابھی نہیں دیا گی ٹیسٹ کے بعد دی جائے گی تو کیا ریزن ہے اس کے بعد مطلب ٹروفی کیوں نہیں دی گئی ہے پاکستان کی بڑی مزاق بنای جا رہی ہے لوگ بہت زیادہ مزاق بنا رہے ہیں تو میں بھی جانا چاہوں گا کیوں ٹروفی نہیں ملی ہے آخر کار مطلب کچھ تو ریزن ہوگا چلیے دیکھتے ہیں ویڈیو کو باقی بات ہم بعد میں کریں گے let's start the video now پاکستان کرکٹ ٹیم کے فینز کے لیے ایک حیران کن بلکہ ایک دلچسپ خبر یہ ہے کہ آج کی ٹی ٹونٹی سیریز جیتنے کے بعد پاکستان کو ٹروفی نہیں بھی گئی بغیر ٹروفی کے پاکستانی ٹیم نے اپنی وکریس سیلفی بنائی لیکن یہ پاکستانی ٹیم کی سیریز کے اختتام پر وینرز کے سائن بورٹ کے ساتھ تصویر ہے لیکن ٹروفی کسی کے پاس نہیں ہے جب اس بارے میں بنگلہ دیش کرکٹ بورٹ سے پاکستانی میڈیا نے رابطہ کیا تو بنگلہ دیش کرکٹ بورٹ نے پاکستانی میڈیا اور پاکستان ٹیم انتظامیوں کو یہ کہہ کر سریز کے اختتام پر ٹروفی نہ دینے کا دفاع کیا کہ ٹیسٹ سریز کے اختتام پر یعنی دورے کے اختتام پر ٹروفی دی جائے گی بنگلہ دیش کرکر بورڈ نے یہ بہانہ اختیار کیا کہ اس سے پہلے نیوزیلینڈ اور آسٹریلیا کے ساتھ جو بنگلہ دیش نے ورلڈ کپ سے پہلے سریز کھیلی تھی ان میں بھی ٹروفی سریز کے بعد یعنی دورے کے اختتام کے بعد دی گئی تھی حالانکہ ان دو ٹیموں نے ٹی ٹونٹی سریز کھیلی تھی پاکستان کے کیونکہ اب دو ٹیسٹ میچز ہیں جزبات پر تھوڑا سا اپنا ایک جذباتی انداز اختیار کرتے ہوئے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ بنگلہ دیش کرکر بورڈ کو یا ان کی انتظامیہ کو پاکستان کی جیت جو تین میچز میں تھی وہ حضم نہیں ہوئی اور آخری میچ میں جس طریقے سے نواز نے چھوکا لگا کے اور افتخار نے چھکا لگا کے پاکستان کو کامیابی دلائی تو شاید اس وجہ سے پاکستان کو یہ ٹرافی نہیں دی گئی لیکن کچھ لوگوں نے ٹویٹر کے اوپر اس کو اور طرح سے لیا میں آپ کو ایک ٹویٹ دکھاتا ہوں یہ ٹویٹ دیکھیں احسن خرشید کا انہوں نے بڑی زبردست بات کیا کہ بنگلہ دیش بورڈ نے شاید یہ سوچا تھا کہ پاکستان ٹیم اس بار بھی نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کی طرح بنگلہ دیش سے ہوم سریز نہیں جیتتا ہے گی تو اس لئے بنگلہ دیش وینرز لکھا ہوا تھا پہلے سے اس کو ریموو کرنے کے لئے ٹرافی نے دیئے بات تو مزاق کیا تک ہے لیکن اس کے پیچھے جو منطق لکھ رہے ہیں وہ منطق ایک لوجک رکھتی ہے کیونکہ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ اس بات کے اوپر کانفیڈنٹ ضرور تھا اور ان کی ٹیم انتظامیہ حالانکہ وہ ورلڈ کپ کے اندر بہت برا پرفارم کھیلے ابودابی میں جب ہم ورلڈ کپ کی کبرنج میں تھے تو بنگلہ دیش کے جنرلیسٹوں کے ساتھ جب ہماری گفتگوی میڈیا باکس کے اندر تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے بورڈ کے اندر ایک اڑسے سے تبدیلیاں نہیں آئی ہیں تو تلیادہ ہمارا سیٹ اپ جیسا بھی ہو لیکن جو ہوم سیریز ہوتی ہے اس میں بنگلہ دیش اپنی مرضی کی کرکٹ بورڈ بکٹین تیار کرواکے سپینرز کے جال میں پھنساتے ہیں حریف ٹیم کو ایسن کی بات ایک مزاد کی حد تک کہ نام لکھاؤ گا ایسا نہیں ہوگا لیکن یہ بات درست ہے کہ بنگلہ دیش کے خلاف جس طرح سے آج پاکستان نے ٹی ٹونٹی سریز میں کامیابی حاصل کی اور آخری میچ جو لو سکورنگ میچ پاکستان نے جیتا ہے اس سے بنگلہ دیشی بورڈ کو ایک طرح سے یہ دھچکہ ضرور لگایا اور ان کے کرکٹرز کو ان کے کرکٹ فیمز کو لیکن ایسے جنرلیس جب ہم نے بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ سے پاکستان ٹیم کو ٹروفی کیوں نہیں دی گی ٹی ٹونٹی سریز کے اوپر جیت کے اوپر پاکستان نے یہ سریز جیتی ہے تو پاکستان کے میڈیا کو اور پاکستان ٹیم انتظامیہ کو بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کی طرف سے یہ جواب دیا گیا ہے کہ ہم لوگ دورے کے اختتام کے اوپر یعنی دو ٹیسٹ میچز جو پہلا ٹیسٹ چھبیس کو سٹارٹ ہو رہا ہے پاکستانی ٹیم کا اس کے بعد یہ ٹروفی دورے کے اختتام کے اوپر دونوں ٹروفیاں دی جائیں گے اس لیے پھر شاہین شاہ فریدی نے آج جو سیلفی بنائی ہے اس میں پاکستانی پلئیرز موجود ہیں لیکن اس کے اندر ٹروفی موجود نہیں اور پھر وینر کے سائن بورڈ کے ساتھ یہ ایک اور چیز میں آپ کو یہاں بڑی امپورٹن بتاتا ہوں اس ٹی ٹونٹی سریز میں پاکستان کے کم از کم آٹھ پانچ سے آٹھ پلئیر ایسے ہیں جو ریپلیس ہونے کے لیے آ رہے ہیں سو ان کا یہ حق تھا کہ وہ اس ٹروفی کی جیت کے اندر ان کا کردار ہے جو ٹی ٹونٹی سپیشلسٹ پلئیر ہیں میں بہت سرے پلئیرز کا نام لے سکتا ہوں لیکن نواز ٹیسٹ سکوارڈ کے اندر نہیں ہے اس کے علاوہ پاکستان کے جو جارمزہ بلے باز ہیں آسف علی وہ ٹیسٹ سکوارڈ کا اندر حصہ نہیں ہے سو بے شمار ایسے پلئیرز ہیں جو ریپلیس ہونے کے لیے آ رہے ہیں اور ان کو پاکستان کے ٹیسٹ پلئیر ریپلیس کرنے آ رہے ہیں سو ان لڑکوں کو موقع ملنا چاہیے تھا کہ وہ اس ٹروفی کے ساتھ تصویر لیکن اس انوکھی منطق کی کسی کو بھی سمجھ نہیں آئی ہے اور بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے پاکستان ٹیم کو ٹی ٹونٹی سیریز جتنے پر ٹروفی نہیں دیا یہ آپڈیٹ آپ کو دیں پاکستانی ٹیم بنگلہ دیش سے ٹی ٹونٹی سیریز جیت چکی ہے صرف ٹی ٹونٹی سیریز ہی نہیں بلکہ پاکستانی ٹیم وہ واحد ٹیم بھی بن چکی ہے جس نے بنگلہ دیشی ٹیم کو اسی کے ہوم گراؤنڈ میں شکست دی ہے اب اس سیریز میں اتنا سکور تو نہیں بنا کیونکہ یہ ایک ڈیڈ پیچ تھی اور یہاں سکور بنانا بہت مشکل تھا کافی لوگ تو سوشل میڈیا پر اس کا مزاق بناتے ہوئے یہ کہتے رہے کہ فخر زمان کو کبرستان کی مٹی سے بنی پیچ میں پچاس سکور کرنے پر مبارک بات کیونکہ پیچ تھی ہی اتنی سلو کہ یہاں پر ایک سو تیس سے اوپر سکور ہی نہیں بنا پاکستانی ٹیم سیریز تو جیت گئی لیکن پھر بھی ٹرافی نہیں لے پائی مایکرو بلوگنگ ویب سائٹ ٹوٹر پر پاکستان کرکٹ بورٹ کی جانب سے بنگلہ دیش سے تین سفر کے حساب سے سیریز جیتنے کے بعد جنرز کے بورٹ کے ساتھ جشن مناتی پاکستانی ٹیم کو دکھائی دے رہی ہے مگر اس ویڈیو میں جو کمی ہے وہ سیریز کی ٹرافی کی ہے جو کسی کھلاری کے ہاتھ میں دکھائی نہیں دے رہی نیجی ٹی وی چینل کے سپورٹس جنرلسٹ عبدالغفار نے اپنی ٹویٹ میں قومی کرکٹ ٹیم کو ٹرافی نہ ملنے کی وجوہات بتائیں عبدالغفار نے بتایا کہ بنگلہ دیش کرکٹ بورٹ نے قومی کرکٹ ٹیم کو سیریز جیتنے پر ٹرافی اس لیے نہیں دی کیونکہ چیئرمین بنگلہ دیش کرکٹ بورٹ اس وقت دستیاب نہیں تھے اور ٹرافی بھی انہیں کے ہاتھ سے جیتنے والی ٹیم کو دلوائی جانی تھی صحافی عبدالغفار نے بتایا کہ ٹیسٹ سیریز کے بعد دونوں سیریز کی ٹرافیاں جیتنے والی ٹیموں کو دی جائیں گی اہم اس حوالے سے بنگلہ دیش کرکٹ بورٹ اور پاکستان کرکٹ بورٹ کی جانب سے کوئی بزابتہ بیان سامنے نہیں آیا واضح ہے کہ بنگلہ دیش کے خلاف ٹی ٹونٹی سیریز کا کل تیسرا اور آخری میچ کھیلا گیا جس میں کامیابی حاصل کر کے پاکستانی ٹیم نے سیریز تین سیفر سے اپنے نام کر لی ہم نے اس میں دیکھا کہ ٹروفی کیوں نہیں ملی ہے مطلب عجیب عجیب طرح کی باتیں نکال کے بیٹ گئے ہیں ایک ویڈیو میں نے میرے سامنے آیا تھا وہ پتھان بھائی کر کے کچھ ہے وہ پاکستان کی بڑی کھچائی کرتا ہے مطلب بندہ افغانستان کا ہے شاید وہ تو ایڈونڈو اس کو پتہ نہیں کیا ڈککت ہے کہ جیتنے کے بعد ٹروفی نہیں ملی میمز بن رہے ہیں مطلب لوگ بڑا ہی پاکستان کی کھچائی کر رہے ہیں کہ ٹروفی جیت لی لیکن انہوں نے بانگلہ دیشیوں نے ان کو ٹروفی دی نہیں سیریز جیتنے کے بعد ٹروفی نہیں دی تو یہ عجیب قصہ تو ہے میرے سامنے شاید کبھی نہیں ہوا ہوگا ایسا لیکن پاکستان میں ہم نے ویڈیو دیکھیں ہے جو اس میں پتہ چلتا ہے کہ کچھ وجہ رہی ہیں یا تو ان کے چیئر میں نہیں تھی جو ٹروفی دیتے ہیں لیکن مجھے یہ جائز نہیں لگتی وجہ کیونکہ ٹروفی تو ملنی چاہیے جیت حاصل ہو گئی تو کوئی بھی ٹروفی دے لیکن ٹروفی دینی چاہیے اور موجود کیوں نہیں ہے جو بھی چیئرمن وغیرہ آئے وہ موجود کیوں نہیں ہے سوال یہ بھی اٹھتا ہے اگر نہیں ہے تو ٹروفی پھر بھی دینی چاہیے دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ اس ٹروفی کے اوپر بہت زیادہ confident تھا بانگلہ دیش بانگلہ دیش ہی بہت زیادہ confident تھے کہ ہم جیتیں گے یہ ٹروفی اور ہم سے زیادہ کوئی جیت ہی نہیں سکتا مطلب home ground میں انہوں نے نیوزیلینڈ آسٹریلیا سے جیت کر حاصل کی تھی ٹروفی تو ان کو over confidence تھا کہ کوئی ہمیں ہرانی پائے گا اس لیے اس پر اپنا نام لکھ دو پہلے سے ہی تو ایسا کچھ ہوا ہوگا ہو سکتا ہے ایسا کچھ ہوا ہو ٹروفی ان کے نام کی بن گئی ہو کیونکہ نام شاید بینہ نام کی دی جاتی ہے on the spot اس کے بعد نام لکھوائے جاتا ہے بعد میں جو جیت چکا ہوتا ہے اس کا شاید ایسا ہی procedure ہونا چاہیے یا پھر ہوتا ہے common sense تو میرا یہی کہتا ہے آپ کا کیا کہنا ہے آپ بتائیے کہ آپ کیا سوچتے ہیں کہ ٹروفی کب دینی چاہیے تھی یا پھر کیا مسئلہ ہے اس کے پیچھے کا آپ کو کیا لگتا ہے تو آپ اپنی views کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کر بیل آئیکن پریس کر لیا کریے ملتے ہیں ناکس ویڈیو میں ترک تک کیلئے بائی بائی تک کیا سائنگ آف